السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش رہیں آباد رہیں صدا سلامت رہیں انہی دعاوں کے ساتھ آج کے بلو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں آج انیس اگست دو ہزار چوبیس ہے اور میں اس وقت موجود ہوں ایمام العارفین حجت القامرین سیدنا مخلوم علی حجوری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ کے میزار شریف پر آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہاں پر عرص مبارکی تیاریاں کس طرح کی جا رہی ہیں یہاں پر کیا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے یہ دیکھیں کئی لوگ داتا صاحب کے احاتے کے اندر آرام فرما رہے ہیں آرام کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو یہاں پر آ کر آرام کرتے ہیں اور صبح جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں اور یہ لوگ مزدوری کے لیے باہر نکل جاتے ہیں پورا دن مزدوری کرتے ہیں اور شام کو یہاں پر آ جاتے ہیں یہیں داتا صاحب کے قدموں میں لنگر شریف کھاتے ہیں کھانا کھا کر اور یہاں پر آرام کرتے ہیں کرائے پر مکان یا کوارٹر اس لیے نہیں لیتے کہ ان کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہوتے وہی پیسے بچا کر یہ اپنے گھر والوں کے لیے بھیج دیتے ہیں اور یہ یہاں پر بڑی خوبصورت سجاوٹ کی گئی ہے یہ بیرامدہ ہے جب آپ مین دروازے سے انٹر ہوتے ہیں تو یہ سامنے جو بیرامدے کی طرح حال جو بنا ہوا ہے اس کے اندر یہ سجاوٹ کی گئی ہے یہ یہاں سے جگہ رہتی ہے یہاں پر بھی سجاوٹ وغیرہ کر رہے ہیں بڑی خوبصورت سجاوٹ کی گئی ہے ایسے ہی جہاں سے عورتیں انٹر ہوتی ہیں وہاں پر دوسری جانب وہ جو سامنے آپ بیرامدہ دیکھ رہے ہیں اس بیرامدے کے اندر بھی اسی طرح سجاوٹ کی گئی ہے یہ سجاوٹے کرنا رات کہ اس وقت یہاں پر یہ روشنی کا ہونا یہاں پر لوگ آ رہے ہیں لوگوں کا حجوم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کر رہے ہیں ذکر و اذکار کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے ہم ہر قبر پر نہیں جاتے ہم اس قبر پر جاتے ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے اچھا یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں پر جانا شرک ہے اگر مزارات پر جانا شرک ہے تو کیا خاجہ صاحب نے ہمیں شرک کی تعلیم دی حضرت خاجہ معین الدین یہ وہ ہے کہ جنہوں نے نوے لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قبر کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو قبر جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اللہ تعالیٰ کے ولی کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ہاں کافر زانی شرابی کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے جب ولی کی قبر پر آئیں تو یہ سمجھ کر آئیں کہ ہم جنت کے باغ میں جا رہے ہیں حضرت خاجہ معین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ علیہ جب حضور داتا گنی بخش رحمت اللہ علیہ کی قدموں میں پہنچے ایک دن نہیں ٹھہرے دو دن نہیں ٹھہرے بلکہ پورے چالیس دن یہاں پر چلا کیا جاتے ہوئے جہاں تک مزار شریف نظر آتا رہا تب تک مزار شریف کی طرف پشت نہیں کی اور جاتے جاتے آپ کیا کہہ رہے تھے کہ گنگے بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قبروں پر نہیں جانا چاہیے چونکہ قبروں میں کچھ نہیں ہوتا اگر قبروں میں کچھ نہیں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ جب قبرستان جاؤ تو قبروں والوں کو سلام کہو تو سلام کن کو کہا جاتا ہے سلام ان کو کہا جاتا ہے جو سلام کا جواب دے سکیں اور یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ اسلام علیکم یا اہل القبور یا غفر اللہ لنا وَلَكُمْ وَأَنْتُمْ صَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَسَارُ اس لیے ہم ہر قبر پر نہیں جاتے ہم اسی کی قبر پر جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے جس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یہ پچھلے بھی لوگ میں میں نے مکمل تفصیل سے بتایا تھا کہ یہاں پر کنسٹرکشن کا کام جاری ہے یہ نیو نقشہ بھی پچھلی ویڈیو کے اندر مکمل میں نے دکھایا تھا کہ کس طریقے سے کنسٹرکشن کا کام یہاں پر چل رہا ہے حضرت داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ کی زندگی اکثر ولیوں کے مزارات کی زیارت کرتے ہوئے گزری آپ جس شہر سے بھی گزرتے جہاں بھی کسی ولی کا مزار نظر آتا آپ وہاں حاضری دیتے اور داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب شریح میں خود فرماتے ہیں کہ میرا گزر ملک شام کے شہر دمشق سے ہوا وہاں پر معزن رسول حضرت بلال حبشی کا مزار تھا فرماتے ہیں میں نے حضرت بلال حبشی کے مزار پر جا کر حاضری دی جہاں سے جنت کی تھنڈی تھنڈی ہوایں آ رہی تھی اس لیے اللہ والوں کے مزار پر تھنڈی تھنڈی ہوایں آتی رہتی ہیں پیاری سی خوشبویں آتی رہتی ہیں اس لیے ان کی جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے آپ نے پہلے دیکھا مزار شریف سے نیچے جو سہن ہے اس سہن کے اندر آپ نے دیکھا لوگ وہاں پر آرام بھی کر رہے تھے اور وہاں پر آپ نے سجاوٹ بغیرہ کے انتظامات بھی دیکھے اب میں مزار شریف سے اوپر والی جو جانب مسجد کا جو باہر سہن ہے وہاں پر آ چکا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں محفل وغیرہ ہو رہی ہیں اور یہاں پر لنگر شریف بھی تقسیم کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر محفل پاک ہو رہی ہے لوگ اپنے انداز کے ساتھ حضرت داتا گنی بخش رحمت اللہ علیہ کے یہاں پر اشعار وغیرہ پڑھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظرانہ عقیبت کی پیش کیا جا رہا ہے یہ بزرگ حضور داتا صاحب کی منقبت پڑھ رہے ہیں تو منقبت سنتے ہیں تاہاں تنبانی تیرے آبو کی جامعہ جو اوچھو بھی میرا ہے تیرے ہی ملا ہے جو آپ جبھی ملا ہے تیرے تنس سے ہی ملا ہے تکڑے تیرے کھانا میری یا کات ہے داتا تکڑے تیرے کھانا میری یا کات ہے داتا پربان دیرے آگ کی جامعہ ناظرین اگر ارس مبارکی بات کی جائے تو حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ آپ کا ارس مبارک چوبیس پچیس چھبیس اگرست کو یہاں پر منایا جائے گا لیکن پہلے جو ایک ارس مبارکی تیاریاں دیکھنے کو ملتی تھی اس سال وہ تیاریاں دیکھنے کو نہیں مل رہی اس لیے یہاں پر مسجد کے اوپر یہ برامدوں کے اوپر یہاں پر بہت خوبصورت پیاری سی لائٹنگ کا انتظام کیا جاتا تھا یہ مینار وغیرہ ان کو لائٹنگ کے ساتھ سجایا جاتا تھا لیکن ابھی تک یہاں پر لائٹنگ وغیرہ کا کوئی انتظامات ہمیں یہاں پر نظر نہیں آ رہے ایسے ہی اگر مسجد کی بات کی جائے تو مسجد میں بہت خوبصورت سا ایک سٹیج لگایا جاتا تھا پچھلے سال بھی انہوں نے سٹیج وغیرہ نہیں لگایا اور نہ ہی اندر جو علماء کے بیانات ہوتے تھے وہ بھی بیانات بھی نہیں ہوئے تو اب بھی اندر چاہ کر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتیال ہے اندر مسجد کا دروازہ تو اس وقت بد ہے یہیں سے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اندر اس طفعہ سٹیج لگا ہے یا نہیں لگا یہ عرص مبارک سے پہلے مقابلہ حسنے کے رات یہ تو ہو چکا ہے اور مقابلہ حسنے تقریر یہ کل بیس اگست منگل کو یہاں پر منقض کیا جائے گا یہ آپ مسجد کے اندر کے مناظر دیکھ رہے ہیں یہاں پر سٹیج وغیرہ نہیں لگایا گیا اور نہ ہی کوئی تیاری دیکھنے کو یہاں پر مل رہی ہے پچھلے سال بھی یہاں پر سٹیج نہیں لگایا گیا تھا نہ ہی یہاں پر علماء کے بیانات ہوئے تھے چلیں ابھی تین چار دن بھکیا ہے آپ کو یہاں پر مکمل تفصیلات ہم فرام کرتے رہیں گے کہ یہاں پر عرص مبارکی تیاریاں کس طرح سے چل رہی ہیں اندر سٹیج بنایا جا رہا ہے یا نہیں بنایا جا رہا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے انہی دعاوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ